ایک سادھو تھے بہت ہی نورانی بہت ہی ایک تیج تھا ان کی شکل کے اوپر بہت ہی ریڈینٹ فیس اور ڈرادی تھی کالی اور سیفرن کپلے پہنکے وہ آئے اور وہ پتا جی کا سرو سنتے تھے ان زمانے میں ہم بہت چھوٹے تھے اور جو بھی سیکھ رہے تھے تو وہ خود بھی ہرمونیوم بجا کے گاتے تھے مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا وہ ایموشنل ہو جاتے تھے کیونکہ جو سوفی لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہر جگہ متھا ٹیکتے ہیں تو وہ سادھو جس صاحب جو گھر آئے تھے درویش بیٹا بجاؤ کچھ جو بھی ہم بجاتے تھے انہوں نے ہم نے سنایا نام پوچھا یہ نام ہے معصوم علی خان رکھا تھا بچپن سے کہتے ہیں آج سے تم امجد ہو تو یہ ہمیں اس کا مطلب پتا بھی نہیں تھا کہ امجد کا مطلب کیا ہوتا ہے تو بعد میں بہت جا کے اس کا Arabic language میں اس کا مطلب بہت اچھا مطلب ہے یعنی بھگوان کا ہی نام ہے یہ بات یہی ہے تو وہاں سے ہم کو اس گھر سے جو آج سرود گھر کے نام سے وہ جانا جاتا ہے اور اس گھر میں ہم پیدا ہوئے اور کوئی کسی ہسپیڈل میں نہیں گئے کسی کلینک میں نہیں گئے وہ دائی کے ہاتھ سے جس طرح سے زمانے میں بچے پیدا ہوتے تھے اور تو اس کے بعد لوگوں نے کہا تھا اس گھر کو ہوتل بنا دو اس گھر کو گیسٹ ہاؤس بنا دو اس سے آپ کو بہت پیسہ مل سکتا ہے لیکن کون سا پیسہ جائز ہے اور کون سا پیسہ ناجائز ہے یہ بھی ہمیں بچپن سے اس بات کا ہمیں بہت اس کی اہمیت ہمیں سمجھا دی گئی تھی تو جہاں ہماری شکشہ اور دکشہ ہوئی ہے وہ ایک پوجنیے جگہ ہے تو اسی لئے ہم نے اس کو کوشش کری کہ میوزیم بنا دیا جائے اور اس کو یہ ہماری گرو دکشنا ہے گرو کے پرتی ہمارے پوروجہوں کے پرتی بھیم سن جوشی جی آئے ہوئے تھے گانے کے لیے اور بھیم سن جوشی جی نے پبلک لی دس ازار لوگ کے سامنے یہ بات کہی کہ اسی گھر میں میں تین سال رہا سیکھتا تھا میں گانا خان صاحب سے میرے پتا جی سے ہر جگہ وہ بچارے کہتے تھے حالانکہ انہوں نے بہت گروہوں سے سیکھا لیکن دو راگ کا انہوں نے نام لیا ماروہ اور پوریا یہ دونوں راگ ایسے ہیں جو ایک ہی سرکے ہیں لیکن ان کا کیریکٹر الگ ہے دونوں کا کہتے ہیں جو کلاسیکل میزیشن ان دونوں راگوں میں فرق کر سکتا ہے گانے بجانے میں تب اس کو کنسیلر کرا جاتا ہے کہ یہ کلاسیکل میزیشن ہے اور یہ خان صاحب نے ہی مجھے فرق استاذ حافظ علی خان صاحب نے مجھے یہ فرق سمجھایا اور آپ دیکھو بھیمسن جی کی ہسٹری دیکھو تو میکسیمم کانسٹس ان کے پوریا گا رہے ہیں یا ماروہ گا رہے ہیں تو تین سال رہے اور جب بھی ہم جاتے تھے پونہ وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے سٹیج پر لے جاتے تھے کہتے ہیں پچیز اہدار لوگ کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے یہ کون ہے یہ میرے گروہ بھائی ہے خود ہی کہتے تھے تو یہ بچے جیسا ان کا دل تھا ایک بہت ہی کومل ہردے بہت ہی ان کے اندر ایک ہیومیلیٹی تھی پڑی بھیمسن جوشی اس لیے وہ ہندوستان کے گانے کا فیس بن گئے تو یہ جو غصہ ہے اور جب آدمی ناکام ناکامیاب نہیں کہ سکتے کیونکہ ہر میزیشن اپنے دل دماغ سے اچھا گاتا ہے اچھا بجاتا ہے کوئی بھی کلاکار کو ہم برا نہیں کہ سکتے کیونکہ وہ سائسور کا ہی کام کر رہا ہے وہ ہی کامود گا رہا ہے وہ ہی بیہاگ گا رہا ہے یا بجا رہا ہے تو یہ جو کامیابی ہے یہ تو بھگوانی دیتا ہے اور لوگوں کا پیار محبت یہ بھی انسان کی قصوت میں حید تو ملتا ہے اور نہیں ہے تو نہیں ملتا ہے اور اصلی کامیابی یہ ہی ہے کہ جب لوگ آپ کو پیار کرنے لگا نہیں تو کتنا ہی ریاض کر لے آدمی اگر لوگوں کا آشیرواد اور پیار نہیں ملا تو وہ ریاض بکار ہے ایک دفعہ ہم کو علایت خان صاحب کو روم لے گئے تھے استاذ علایت خان صاحب ایک بہت بڑا فیسٹیول تھا انٹرنیشنل پویٹس کانفرنس شاہد سیبنٹیز کی بات ہوگی میرے خیال سے ہماری وائب بھی تھی ہم لوگ ایک ہی فلائٹ میں گئے ولیت خان صاحب وہ اٹلی کا ایک بہت بڑا تھیٹر کا آرٹس تھا جو بلانے پرسنلی آیا تھا اور اس نے ہم کو اپنے گھر میں رکھا ولیت خان صاحب کو وہ اپنی وائف کے ساتھ گئے تھے ان کو ایک الگ گھر دے دیا تھا پھر ایک دن وہ آدمی مجھے پوچھنے لگا ہم لوگ بیٹھے تھے سب میری وائب بھی تھی کہ ہم پبلیسٹی میں آپ کا نام کیسے لکھ ہے اب یہ بڑی بے کوفی کی بات ہے کہ ہم سے پوچھ رہا ہے تو ہم نے کہا نہیں بھئی جیسا آپ کی اچھا ہو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو ہمارے اردگرد لوگ جو تھے یہ لکھئے وہ لکھئے فلانا لکھئے تو میں نے کہا نہیں جو آپ کی اچھا ہو تب وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میری مجبوری ہے کیونکہ استاد ولاید خان کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ میں یہ لکھا تھا کہ میں اتنا پیسہ لوں گا یہ لوں گا وہ لوں گا اور میری پبلیسٹی میں لکھا جائے میزیشن آب دا سینچوری تو جب وہ سینچوری کہہ رہے ہیں تو مجھے مزاق میں ایسا لگا کہ میں کہہ دوں میزیشن آب ڈبل سینچوری لکھ دو لیکن وہ دماغ میں یہ بات آئی لیکن میں نے بولا نہیں کیونکہ میں ان کی عزت کرتا تھا اور وہ پوجھنی ہے بڑے ہیں ہمارے بڑے بھائی کی طرح میں ان کی عزت کرتا رہا کہہ بھی یہ لکھو کہ موسٹ لفڈ میزیشن آف انڈیا کوئی استاد کی ضرورت نہیں کوئی وزرڈ کی ضرورت نہیں بس موسٹ لفڈ میزیشن آف انڈیا امجد علی خان بس تو اسی طرح سے پبلیسٹی آئی پورا ہے سوال یہی ہے کہ مزا اسی بات کا ہے کہ دنیا آپ کو استاد کہے یا پندیت کہے ہم اپنے مو سے اپنا نام استاد امجد علی خان ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں نہ اپنے لیٹر ہیڈ میں ہم نے چھپا کبھی آپ ہمارے لیٹر ہیڈ دیکھئے وزٹنگ کارٹ دیکھئے صرف امجد علی خان دنیا نے چودہ پندرہ سال کی عمر سے دنیا کہنے لگی استاد امجد علی خان تو وہ اس کا ایک وہ ایک آشیرواد ہے کوئی ہمارا اس میں کنٹرول نہیں ہے یا کوئی ہماری اس کو ملتا ہے یہ آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے اس کو جب لوگوں کا پیار آشیرواد ملتا ہے اور جتنے بڑے بڑے وارڈ مل جاتے ہیں اتنی کم عمر میں جب سروت سمرات پریاغ سنگیز سمیتی نے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ اور ذمہ داری اس بات کی زیادہ رہتی ہے کہ ہمارے ذریعے کسی کا نرادر نہ ہو ہمارے ذریعے کسی کا دل نہ ٹوٹے جانے ان جانے میں کوئی ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے موسیقی موسیقی